ہم ہیں نیا آئی بین سیون ہوسلا ہے ڈی پی سی اے سدتہ نے انہیں بلایا تھا بھکتی باو سے وے اور ان کی پتی آشرم جاتے تھے کئی دن تک نہیں لوٹنے پر پہلے سر صاحب کی میں کیس درج کرایا گیا تو پھر کیس درج نہیں کیا گیا اس پر اس نے جائپور میں عدالت کا دروازہ کھٹ کٹ آیا موسیقی 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 ہوگی اور اب پولیس کس طریقے سے کام کرتی ہے بینا دباؤ کے یہ دیکھنے والی بات ہے جی بلکل بنے رہی ہمارے ساتھ روک کرتے ہیں چندگر سے چڑھ رہے ہمارے صحیح کی امید چودری کا امید پہلی بار نہیں ہے جب بابا رام رحیم پر اس طرح کے آروپ لگے ہوں اس سے پہلے بھی دھارمک بھاوناوں کے خلاف باتیں کرنے اور ریپ تک کے آروپ ان پر لگ چکے ہیں اور اب یہ اپھرن کا ایک اور ماملہ جی ہاں بلکل یہ ایک اور مشکل جو ہے ان کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے ضرور اور ابھی فلحال یہاں پر cba کی پنچکولا میں سپیشل کوٹ ہے وہاں پر day to day basis پر جو ہے سنوائی چل رہی ہے تین معاملوں میں ایک معاملہ سادنیوں کے ساتھ برادکار کا معاملہ ہے دوسرا معاملہ دیرہ کے ایک منیجر تھے رنجی سنگھ ان کی حتیہ کا معاملہ ہے اور تیسا معاملہ جو ہے وہ سرسہ کے جو ایک پترکار تھے رام شنڈر چھتبتی ان کی ان کی معاملہ ہے یہ تینوں معاملے تو ابھی چلی رہے تھے فارسٹریک کوٹ میں اس کے ساتھ یہ جو چوتھا معاملہ ہے یہ مشکلے کھڑی کر رکھتا ہے لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس معاملے میں آکے کیا ہوتا پولیس کیس طرح سے انیسٹیجٹ کرتی ہیں اور اب کیا کہانی نکل کر آتی ہیں جو پتنی ہیں جنہوں نے یہ معاملہ درس کرانے کی عرضی دی ہے وہ کہاں پہ ہے اور جب پتنی مل جاتی ہے تو وہ کیا بتاتی ہے تو ان تمام چیزوں پر یہ ساری جو ہے سارا معاملہ جو ہے دارمدار ہوگا لیکن پرحال کارونی ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی ہے ڈیرہ سچا سودا کے پرمک کے اوپر بلکل آپ دونوں کا آمیت ابھیوانی جانکاری کے لیے بہت پر شکریہ موسیقی